دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصیف گفون نے بھارت کی جانب سے جاری کیے گئے نئے سیاسی نقشے مسترد کرتے ہوئے بھارت کو واضح پیغام دے دیا ہے دی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ اصل لقشہ کشمیری کھینچیں گے دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصیف گفون نے اپنے ٹیوٹر پیغام میں کہا کہ اصل لقشہ کشمیری کھینچیں گے ہندو طوا کے نتیجے میں خود ہندوستان کا نقشہ دوبارہ بنے گا بس کچھ وقت کی بات ہے اور وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ دی جی آئی ایس پی آر کا یہ پیغام بھارت کی جانب سے نئے سیاسی نقشے جاری کیے جانے کے بعد سامنے آیا ہے تفصیلات کے مطابق بھارت کی جانب سے جاری کردہ نئے سیاسی نقشے میں مقبوضہ جمعہ کشمیر گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر کو بھارتی علاقہ قرار دیا گیا تھا یاد رہے کہ گدشتہ روز بھارتی وزارت داخلہ نے ایک نوٹیفیکیشن میں جمعہ کشمیر اور لداہ کی سردی حدود کی تفصیلات پیش کی تھیں اور ساتھ ہی نیا سیاسی نقشہ جاری کر دیا تھا پاکستان نے بھارت کے نئے سیاسی نقشے مسترد کر دیئے ہیں ترجمان دفتر خارچہ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا تھا کہ نئی دہلی کی طرف سے نیا سیاسی نقشہ جاری کرنا بلا جواز ہے جس کی کوئی حصیت نہیں ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا تھا کہ کوئی بھارتی اقدام مقبوضہ جمعہ کشمیر کی متنازعہ حصیت کو تبدیل نہیں کر سکتا کیونکہ جمعہ کشمیر اقوام محتیدہ کی طرف سے تسلیم کردہ تنازعہ ہے جس کے بعد اب آصف غفور کا دھماکے دار پیغام سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ اب نئے نقشے بھارت کے بنیں گے اور یہ نقشے کشمیری کھینچیں گے جس میں ان کا کہنا ہے